السلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا حبیبنا محمد المصطفی وعلى آلہ المجتبہ وآصحابہ النجبہ اما بعد فقد قاد اللہ تبالک و تعالی فی القرآن المجید والفرکار الحمید اعوذ باللہ من الشیط جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وطیب اللہ واطی الرسول وہذروا وإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینی اوتیتو القرآن ومثلہ معه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ حجیتِ حدیث پر بات ہو رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں کو اتا فرمائیں یعلم ہم القتاب قرآن کی تعلیم والحکمت سنت اور ان کا تذکیہ کرنا آج کرل ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے لیکن تذکیہ کی طرف توجہ نہیں تعلیم اچھی ہوتی ہے لیکن بچے کا تذکیہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہم مدارس ہیں جو الحمدللہ تذکیہ پر بھی ذوق دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ اور بھی عطا فرمایا ہے تو قرآن جو ہے یہ تو واحی جلی ہے اور جو عطا فرمایا ہے وہ واحی خفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیویہ سے واپس آئے اور آپ نے ارادہ فرمایا تبوک جانے کا خیبر جانے کا تو بہت سارے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں گئے تھے وہ بھی آگا کہ ہمیں بھی ساتھ رہ جائیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے ان کو مت جلے جاؤ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تبوک کے غلوے میں وہ جائیں گے جو حدیویہ ہمیں تھے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا فیصلہ بدل جائے حالانکہ ہمیں اسے پہلے بتا چکے تو اگر ہم سارے قرآن پاک کو تلاش کریں تو کسی جگہ ہمیں نہیں ملتا کہ کہاں اللہ نے منع کیا تھا لیکن حضور نے چونکہ منع فرمایا تھا جانا وہ بھی واہ یہ خفی ہے اسی طرح غزوہ بنو نظیر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چڑھائی کی تو انہوں نے فوراں قلعوں میں گھس گئے اور اپنے قلعے بند کر دی اور وہ قلعے اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاسے کوئی چیزیں نہیں تھی کہ ان کو توڑ سکے حضور نے حکم دیا کہ ان کے دست کٹو باگ کٹو جب ان کو تکلیف ہوگی تو خود بخود نکلیں گے صحابہ نے دست بھی کٹے اب وہ یہودی کہنے لگے گے دیکھو ہمیں تو فساد سے روکتے ہیں کہتے ہیں کہ تم مفسد ہو تو خود تو فساد کر رہے ہیں کہ مرے باہ جار رہے ہیں اللہ نے فرمایا جو کوئی تم نے کٹا ہے اور جو چھوڑا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے وہ اللہ کا حکم کہاں ہے قرآن میں تو اس لئے معلوم ہوا کہ وہ واحی خفی ہے اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور یہود کو نکالا گیا ملک بدر کیا گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اشارت رمینا تھا کہ اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں ہے ماں سے و حضور کے اس لئے معنی یہ ہوا کہ یہ بھی واحی غیر مطلوع ہے واحی مطلوع تو وہ ہے جو قرآن ہے جس کو واحی جلی بھی کہتے اب بعض موطلعین اطراز کرتے ہیں کہ جی اتنی حدیث ہیں کیسے ہو گئی کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ دو لاکھ حدیث صحیح اور ایک لاکھ حدیث صحیح مجھے یاد ہے اسی طرح امام حاکم کہتے ہیں وہ یہ سات لاکھ حدیثیات ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی حدیثیں اس کے مطلب ہے کہ حضور سوتے بھی نہیں تھے بولتے بھی نیت بھی نہیں کرتے تھے بس بولتے رہتے تھے یہ ان کی جہالت ہے اتنی حدیثیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ علماء نے اس کی حفاظت کی ہے اور یاد رکھا ہے سیدنا آبی حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حرز کیا کہ حضور میں آپ کی حدیثیں بڑی محبت کرتا ہوں یاد بھی کرتا ہوں لیکن انسان ہوں کوئی لفظ بھول بھی جاتا ہے آپ مجھے دعا کریں کہ میں آپ سے جو سنوں وہ کبھی نہ بھولوں حضور نے فرمایا ابو حیرہ اپنی چادر بیچھاؤ کہتے ہیں میں نے چادر بیچھائی حضور پاک نے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد اس میں سے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور کہا آپ اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو میں نے وہ چادر لپیٹ کے سینے سے لگا لی وَاللَّهِ مَا نَسِدُ شَيْعًا بَعْدُ خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا پڑھا تھا اب اس کا کوئی بتا نہیں پڑھ کے چادر میں ہاتھ جو اشارے کیے تھے وہ کس بات کیے تھے تو یہ حضور کا ذاتی علم ہے تو اس لئے محض اعتراض کرنا جو ہے یہ انتہائی ان لوگوں کو ایسے حافظے ملے تھے کہ وہ تو کچھ بھولے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خط لکھے اسی طرح آپ نے قیسر کو قسرہ کو رجاج سب کو خطوط بھیجے اپنے مہت لگائی دسکت کیے اور قاسدوں کا ذریعہ بھیج کیے اب وہ علماء نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ خطوط تھے ان کی کافیاں جو ہیں ابھی بڑے بڑے جو میوزیم ہیں ان میں موجود ہیں تو ایک مدرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے فوٹو لیے پھر حدیث کی کتاب کھول کے وہ خط ملایا تھے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم ہی دی وہ صحابہ کے لیے پتھر بے لکیر بن گئی وہ کبھی نہیں بھولے نہ بڑھایا نہ کم کیا اسی لیے میرے آقا نے ایک دن اس صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے سب کو بھولایا ماشرہ قریش جب وہ سارے آگئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اتنا رسے سے میں جو کچھ کہہ رہا محل وجد تمونی صادقا او قادبا وہ یہ سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے انہیں کہا ماجر لبنا کا اللہ صادقا حضور ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچا پایا ہے تو آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرتا تو آپ نے کیا ان کو کہا تھا یہ حدیثوں میں ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام آنے کے بعد اللہ کے پہنمبر کو حکم دیا وہ نماز قبلے کی طرف پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرقنین حجر اسود الرقن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تاکہ مسجد اقصہ کی طرف رکھ کروں اور یہ کعبا بھی درمیان میں آ جائے کیونکہ حضور کو محبت ہی بنا ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و تعالی قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَا وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنَ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَوْضَاهَا آپ کے آسمانوں کی طرف دیکھنے سے اور سر جھکانے سے اللہ کے آگے تو کچھ نہیں چھپتا حضور کہتے بھی تھے کہ کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے کہ یہ کعبہ بدلنا چاہتا ہے تو ہم نے آپ کی وہ درخواست سن لی ہے اور آپ کا وہی محبوب قعبہ جو تھا اس کی طرف آپ کو لوڑنے کا ہم حکم دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قِبْلَةً تَوْضَاهَا فَوَلِّ بَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ پہلے جو مسجد الْاقصہ کی طرف نمازیں پڑھی گئیں ستارہ مہینے تقریباً مدینہ میں بھی حضور کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم تھا لیکن اس کے بعد پر حکم تو یہ سارے احکام جو ہیں قرآن کے کونسی آیت میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ فرمانِ نبوی سے سمجھے جائیں گے حدیث سے سمجھے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اُوتی تو مثلہو مععوب والا فرمانے اس کے مطابق سمجھے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے دن بھی آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ما بین عیر و صور الحرم کہ عیر پہاڑ اور صور تک یہ ساری حد جو ہے حرم کی ہے تو بعض امام و عنیفہ فرماتے ہیں کہ یعنی تعظیمًا اللہ کا حکم تو ہے نہیں ان کو حرم بنانے کا اللہ کا حکم جو ہے مکہ کو حرم بنانے کا حرمًا آمین یجبا الی تو اس کو میں نے نبی نے کہہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تعظیمًا سمجھو لیکن احکام بولی چلیں گے جو مکہ کے حرم میں تھے اور اسی طرح جیسے یہاں پر ایک نماز کا ایک لاکھ ہے وہاں پچاس ہزار ہے لیکن پھر بھی فرق ہے یہاں تو پورے حرم میں بھی پڑھو تو ایک کا لاکھ ملے گا وہاں سر مسجد نبی کے اندر پڑھو گئے پچاس ہزار ملے گا اس کے سین میں بھی پڑھو تو نہیں ملے گا اب اس کو انہیں توسی کر کے ملا دیا ہے تاکہ حرم کہے کہ یہ نکڑا سمجھا جائے کہ آدمی کی نمازیں جو ہیں وہ سواب سے تو بہر منا ہو جائے اس لیے میرے عزیز حتیٰ کہ انگریز انہیں بھی کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور تعلیم اب جی تسلیم کیا ہے کہ ایسی کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی کہ جسیوں نے پانچ لاکھ رامیوں کے احبار ضبط کیے ہیں علم اسماع الرجال اور جرح تعبیل یہ دو علم جو ہے وہ نے کہا یہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور کسی کی پاس کوئی مذہب ایسی پیس پیش نہیں کر سکتا جو مسلمان کر سکتے ہیں کہ ان کے ذرے ذرے کا حال ہے کہاں پیدا ہوئے کیا نام ہے کیا ان کی تعلیم تھی کیا یاد کرتے رہے یہ سارا شان جو ہے وہ حییت حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کا اتباع نصیب کرنا کیونکہ جیسے کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اتباع کرو ہاں یہ بھی کہا ہے اسی طرح فرمائے اسی طرح فرمائے وَنِي شاکِكِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَغَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوَلِّهِ مَا تَوَلَّ فَنُسْلِهِ جَهَنَّم بَسَعَتْ مَسِيرًا اللہ نے فرمائے کہ تم اگر مومنوں کے صحابہ کے طریقے پر نہیں چلو گے تو کوئی اگر دورا ہو جاؤ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے اللہ کا فرمان حضور پاک کی حدیث اقوال افعال اور آپ کا کسی بات پر خابوش رہنا اسی طرح صحابہ کے اقوال جسے سب بہر لیے حجت ہے اور ہم سب پر عبر کرتے ہیں موسیقی